مزدر عباس صاحب اوورال یہ جو وزارت دفاع جس طرح گئی ہے میں تو بڑا حیران تھا کہ یہ کس پریمزز پہ گئی ہے اور پھر سپریم کورڈ نے اپنا ریاکشن بھی دکھایا سپریم کورڈ کو بریفنگ ملی سیکیورٹی اداروں کی طرف سے ماضی میں ہم نے دیکھا ہے جب بریفنگ ہوتی ہے تو اس کے بڑے حیران کو نتائج بھی نکل دے ہیں یہاں پہ ذرا ڈیفرنٹ ہی نتائج نکلے سپریم کورڈ ڈٹی بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ آگے نکل چکے ہیں اس سے آگے جائیں گے اب یہاں پر مزاقرات میں بھی پی ڈی ایم میں درارے ہیں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی مزاقیات ہونے چاہیے نون لیگ مولانا فضل الرمان جی کہتے ہیں عمران خان جو ہے وہ سیاسی حیثیتی کوئی نہیں ہوں کی وہ تو پتہ نہیں ٹیررسٹ ہے یا کیا ہے وہ سیاسی بندے تو ہیں نہیں ان سے بات ہوئی نہیں سکتی تو سر اس ساری سیچوشن کے اندر آپ آج کی سپریم کورٹ کے ڈیسیئن کو اور ان کی جو جس طرح وہ چاہ رہے ہیں پنجاب میں الیکشن رہا ہے اس کانٹیکس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا مزاقرات کے ذریعے کوئی کامپروائز ہوتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یا کچھ اور ہی ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے مزر صاحب شکریہ کامران دیکھئے دو پچھلے بارہ مہینے میں دو فیصلے ہوئے جو دونوں آئینی تھے لیکن اس سے جمہوریت کو بھی نقصان ہوا اس سے سیاست کو بھی نقصان ہوا پہلا فیصلہ عدم اعتماد کی تحریک ایک آئینی طریقہ تھا ایک آئینی طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک آئی اور ایک حضیر عدم کو ہٹا دیا لیکن کیا اس سے جمہوریت اور سیاست کو فائدہ ہوا یہ بارہ مہینے آپ کے سامنے آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں ہوا دوسرا عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسیملیاں ڈیزولو کر دیں تحلیل کروا دیں ایک آئینی طریقہ تھا آئینی میں موجود ہے چیف منسٹر کا استیار ہے وہ کر دی تحلیل لیکن کیا اس سے جمہوریت اور سیاست کو فائدہ ہوا نہیں ہوا کیونکہ اس کے بعد بھی کیونکہ اس کی کوئی منطق نہیں تھی کہ آپ نے کیوں اسیملیاں ڈیزولو کیا تو ایک ایگریمنٹ ہوتا نا رفاق سے ایک ایگریمنٹ ہوتا کہ جی آپ یہ اسیملیاں ڈیزولو کریں جو کہ انہوں نے مرزی ہے نا پولٹیکل پاور کی کہ وہ توڑ دے اپنی اسیملیز میں ہم کوئی قانونی حد نہیں میں وہی بات کہہ رہا ہوں میں وہی بات کہہ رہا ہوں کامران کے دونوں آئینی فیصلے تھے صحیح حیث نہیں ہے کہ آئین میں دونوں چیزیں نہیں لکھی ہوئیں لیکن پولٹیکل پولٹیکل اسٹیبلیٹی تو نہیں آئی نا اب اس کے بعد جو صورتحال بن رہی ہے اس سے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جعوید لطیف صاحب جو آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ جی پھر کیسے ہوگا آگے چل کے تو اس وقت بھی ہو سکتا تھا کہ جب پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسیملی ڈیزولو کی ہیں اب باقی اسیملیاں ڈیزولو کرتے ایک ساتھ الیکشن میں چلے جاتے ہیں یا انگیج کرتے عمران خان صاحب کو انگیج کرتے اور نگوشیئٹ کرتے اب کیا ہو سکتا ہے دیکھیں سپریم کورٹ نے کہ بہت سی چیزوں سے اختلاف ہے جس طرح ابھی ہمائی اختر صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی تو ایک ایک قانون بنا ہی نہیں ہے اس سے پہلے ہی آپ نے روک دیا ایسا نہیں ہوتا میرا خیال ہے کہ وہ درست فیصلہ نہیں تھا لیکن اب وے فورڈ تو اب نظریہ ضرورت تو آ گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ بھی کہہ رہی ہے ڈیٹ آگے بھی جا سکتی ہے وہی کہہ رہا ہوں نا تو نظریہ ضرورت تو آ گیا ہے تو ایک پوسیبلیٹی کیا ہو سکتی ہے میں ایک پروپوزل رکھ دیتا ہوں دونوں جماعتوں کے لوگ موجود ہیں فرط کریں کہ جون میں جون میں یا ماہ میں آپ اسیملیاں ڈیزولف کر دیں بجٹ کے فوراں بعد اسیملیاں ڈیزولف ہو جائیں اور آگسٹ میں الیکشنز ہو جائیں یہ ایک پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے آپ ماہ میں ڈیزولف کر دیں اسیملیاں اور جولائے میں الیکشن کروا سکتے ہیں لیکن اس کے بیچ میں پرابلم یہ ہوگی کہ پھر بجٹ کیسے پیش ہوگا ایک سپلیمنٹری بجٹ پیش ہوگا کیا ہوگا تو پروپوزل لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں فریق اس وقت تک آج کی ڈیٹ تک بات کرنے کو تیار نہیں ہے تیسرا یہ کہ آج سپریم کورٹ میں ساری باتیں ہوئیں ماں سوائے اس کے کہ سیکیورٹی کون پروائیڈ کرے گا الیکشن کی ہمیں نہیں پتا کہ بریفنگ انہوں نے کہا تو یہ ہے کہ بہت زبردست بریفنگ دی گئی لیکن کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ جی سیکیورٹی کے لیے کوئی اشورنس دے دی گئی ہے کہ ہم پروائیڈ کریں گے تو وہ سیکیورٹی کون پروائیڈ کرے گا کیا سپریم کورٹ انوک کرے گی آرٹیکل ٹو فورٹی فائل لیکن وفاقی حکومت تو الیکشن کرانے میں انٹریسٹڈ نہیں ہے فوری طور پہ وہ بالکل جانے میں انٹریسٹڈ نہیں ہیں چودہ مہی کے الیکشن میں تو کیا کل کیا ہوگا مجھے لگتا یہ ہے کہ کل جماعت اسلامی شاید جائے وہ ریکویسٹ کرے سپریم کورٹ سے کہ ہمیں کوئی ٹائم دیں پیپلز پارٹی کا کل جو اگر سپریم کورٹ میں کوئی بیان آتا ہے وہ بڑا سنگنفیکنٹ ہوگا جس طرح آج درداری صاحب کا بھی بیان چل رہا تھا کہ تھوڑا سا وقت لیکن تھوڑا سا وقت میں ایک گارنٹی تو آنی چاہیے نا سر بعد یہ ہے کہ اگر آپ چلے گئے فرض کریں جی جی پلیس کمپلیٹ کر لیں کر لیں کر لیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے آج کل دو جماعتوں کی طرف سے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آئے گا تھوڑا سا وقت مانگیں گے جماعت اسلامی اور شاید پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واضح طور پہ مسلم لیگ سر اچھا ہم میں آپ کو ویڈر پچھر آپ سے پوچھتا ہوں بار یہ ہے کہ یہ ون ون سیچویشن کس کے لیے مطلب الیکشن ہونا تو ہے نا ابھی نہیں ہے تو اکٹوبر میں ہو جائے گا اکٹوبر میں نہیں تو پہلے ہو جائے گا تو اگست میں ہو جائے گا یہ پی ڈی ایم آئی کہ جی آرمی چیف جو ہے عمران خان اپنی مرضی کہنا لگانے کیا یہ ان کی وننگ سیچویشن ہے اور کیا یہ کب تک ان کو پی کر سکے گی کوئی الیکشن جو اس کے بعد انہوں نے اپنی حکومت دکھائی ہے وہ تو آرمی چیف تو وہ جس کو بھی اپوائنٹ کر دیں یا کیا انہوں نے آرمی چیف کی اپوائنٹ میں سے تو ان کو ووٹ نہیں ملنا نا دوسری طرح امران خان ہے وہ آبیسلی ایک طرح سے بلیک لسٹ ہوئے میں بہت سے لوگوں کے نزدیک ریڈ لسٹ میں گئے میں کیا آپ وہ الیکشن جیت کے بھی پرائیم ایسٹر بن سکتے ہیں آپ کے نزدیک ون ون سیچویشن کس کے لیے کیا ہے دو فریق پی ڈی ایم پی ٹی آئی دیکھیں پی ڈی ایم کے لیے تو اس وقت ون ون سیچویشن مجھے نظری نہیں آ رہی اگر الیکشن دوہزار تیس میں ہوتے ہیں کسی بھی طریقے سے بلکل آئی اگری بھی جیو یا تو آج سے تین مہینے پہلے پنجاب اور خیبر پکتوں کا کہ اسیمبلی ڈیزولو ہوتی ہیں نواز شریف آتے لڑائی لڑتے چاہے جیل جاتے چاہے کچھ ہوتا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں بیٹھے ہوئے یہاں ان کے لوگ جو ہے وہ ان کا کیس لڑ رہے ہیں اور وہ خود آنے کو تیار نہیں ہیں وہ مکہ جانے کو تیار ہیں لیکن پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے یہ نہیں ہوتا اس طرح اس طرح اس طرح سیاست نہیں ہوا کرتی دوہزار میں بھی وہ جب گئے ہیں اس سے مسلم لیگ نون کو نقصان ہوا اس وقت بھی نقصان ہوا ہے مسلم لیگ نون کو جب وہ دوہزار میں گئے ہیں بلکل ٹھیک آپ اندازہ کر لیں کہ دوہزار کے بعد جعوید آشمی آئے جعوید آشمی کے ساتھ کیا ہوا لیکن وہ بہاری رہے ہیں مختصر جلدی بتا دیں اور آج بھی وہ بہار رہ کے نقصان کر رہے ہیں جبکہ he is also red listed in so many quarters of power in پاکستان کہ وہ جیت بھی جائے election تو he will be the prime minister سر اس کے دیکھیں ایک بہت بہت جو ہے ایک ایسی situation آئی ہے جو پاکستان میں کبھی نہیں آئی ground پہ عمران خان کی win win situation ہے عمران خان اگر اختیار میں آتے ہیں election جیتے ہیں تو یہ پہلی مرتبہ ہوگا پہلی مرتبہ ہوگا کہ کوئی حکومت میں نکالنے کے فوراں بعد اختیار میں دوبارہ آیا ہو یہ first time ہوگا اور جب وہ first time ہوگا تو عمران خان ظاہر ہے اس کا credit پاکستان کے لوگوں کو دیں گے وہ ایک ایسی situation میں آ جائیں گے جہاں وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں جہاں وہ سخت فیصلے کر سکتے ہیں جہاں وہ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جو بہت سے لوگوں کے لیے unpopular فیصلے ہوں گے جو یا قابل قبول فیصلے نہیں ہوں گے اس لیے عمران خان سے تھوڑا سا خوف ہے establishment کو بھی خوف ہے ان کو نظر یہ آتا ہے کہ یہ ایک خطرناک سیناریو کی طرف جا رہے ہیں لیکن پی ڈی ایم نے اتنا miss handle کیا ہے پچھلے بارہ مہینے میں اس situation کو نہ ان سے economic situation سمل پا رہی ہے نہ ان سے political situation سمل پا رہی ہے سر بلکل آپ کا point آگے اتنی آپ نے اچھی افتو کی یقین کریں میرا دل کیا کو سنتا ہی رہا ہوں لیکن obviously میرے دو respected guest جو ہے ان سے بھی تو بات کرنی بڑی ضروری ہے